سینئے تذیعہ کار حارون رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے حارون رشید صاحب ایک طرف بجٹ کی آمد آمد ہے اور دوسری جارب کل ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی اور اب اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز گرفتار ہو گئے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں جو لوگ جنہوں نے ملک کے اساس آجات اور رمضان شگر مل جیسے کیسز میں جو ملوث تھے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ان تمام حالات کو دیکھیں یہ کوئی غیر متوقع خبر نہیں ہے کل کے فیصلے کے بعد یہ واضح ہو گیا تھا کہ ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے الزامات ان پر سمکین ہیں ان کے شباہد موجود ہیں ان کی زمانہ جس طرح ہوئی تھی اس پر شکوک و شباہد کا اظہار کیا گیا تھا بہت تاجیل کے ساتھ چھٹی کے دن ان کی زمانت منظور کی پہلے انہوں نے گرفتاری کے ریزسٹنس کی اس سے فائدہ اٹھایا اور وہ سارا معاملہ ہی عجیب و غریب تھا گرفتار تو انہیں ہونا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ اب بہت کم لوگ بچ سکیں گے شاید پران پارٹی کے کوئی آدمی بھی تجھ میں آئے یہ اتصاب کا عمل جب شروع ہو جاتا ہے تو کہیں رکھتا نہیں ہے صحیح حارون نرشید آپ دیبا کہیے گا کیونکہ نون لیگ کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں حمزہ شہباز بھی گرفتار ہو گئے ہیں تو آئیتا کیا حکمت حملی کیا ہوگی نون لیگ کی جانب سے نون لیگ کی حکمت حملی یہ ہوگی کہ وہ شوش شرابہ کرے گی اسمبلی میں ہنگامہ کرے گی جہاں کئی مظاہرے ہو سکتے ہیں وہ کرے گی لیکن یہ واقعہ ہے کہ شہباز شریف اور پرائیم نیسٹر آوس کے درمیان میسیجز ایکسچینج ہوئے ان کے آنے سے پہلے بھی غالباً اور آنے کے بعد تو بالکل یہ نہیں ہے اور کل ان کی تقریر سے بھی واضح ہے وہ ہنگامہ کریں گے لیکن کتنا ہنگامہ کریں گے ان کا حق ہے اتجاز کریں شور مچائیں اسمبلی میں بھی شور مچائیں لیکن اس کا جواب ان کے پاس کیا ہے کہ کرپشن کی ہے حرور نشی صاحب جیسا کہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ بجٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ گرفتاریاں کی جا رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ الزام ان کا صحیح ہے کیونکہ جو ٹائمنگ ہے ایک طرف بجٹ کے اجلاس ہیں اور دوسری جانب بھی یہ اہم گرفتاریاں اگر پیپلز پارٹی کی بات کی جائے اور اب نونلی کی بات کی جائے تو اس کے بعد متحدہ اپوزیشن کا رویہ بھی اس طرف ہے کہ وہ اتجاز کرنا چاہتے ہیں ملک ہی رہتجاز کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی مذکر خیض اور آمکانہ بات ہے بجٹ سے توجہ ہٹ سکتی ہے کوئی پہاڑ نظروں سے اجل ہو سکتا ہے شام کو آپ دیکھیں گے کہ ساری گفتگو جو ہے وہ بجٹ پہ ہو رہی ہوگی حمزہ کا موضوع سائنگی ہوگا جس طرح بلاول بکٹو نے کل کہا اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں اٹھارویں ترمیم پہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور سندھ کے حقوق کا مسئلہ سندھ کے حقوق کا مسئلہ اس میں کہاں سے آ گیا بھئی کل سندھ کا لیٹر گرفتار ہویا تھا آج پنجاب کا ایک لیٹر گرفتار ہو گیا کل پختونسہ کا ہو ذکتا ہے بلوچستان میں لوگ پکڑا گئے ہیں چار سو سے زیادہ سرکاری ملازم ہیں جن پر سنگین الزامات ہیں انہوں نے جہدادیں بنائی ان کے ایویڈنس مل سکتا ہے اور ان میں سے بہت سو کے خلاف کاروائی ہو ذکتی ہے یہ لیڈروں کا ایک طریقہ ہے غلط بیانی کرتے ہیں اور ڈٹ کے غلط بیانی کرتے ہیں شباز شریف صاحب کہتا رہے کہ ایک ڈیلے کی کرپشن نہیں کی ایک ڈیلے کی کرپشن نہیں کی تو لندن میں ان کی اتنی بہت سی جہدادیں کہاں سے آگئیں اور یہ حکمرانوں کا کام ہے وہ کاروبار کیا کریں یعنی ایک وزیراعلا کاروبار کریں وزیراعظم کاروبار کریں وزراہ کاروبار کریں پھر تھانے داروں کو بھی اجازت دے دیں کہ تھانوں میں ہٹل کھول لیں اس طرح تھوڑی ہوتا ہے حارو نشی صاحب موصلی جو اپوزیشن ہے وہ ایک ہی بات کرتی ہے کہ جتنی کرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ اپوزیشن کے جو لیڈرز ہیں اور اپوزیشن کے جو رہنمائے ہیں انہی کی ہو رہی ہیں تو جہاں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ نائب انتقامی سیاست کر رہا ہے یہ تاثر کس حد تک درست ہے نہیں انتقامی کیا رہا ہے کہ بھئے ابھی وہ اپنا علیم خان صاحب جو ہیں وہ ابھی کتنا عرصہ رہے کہ جیل میں آئے ہیں جہانگیر ترین کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہونا چاہیے اتصاب سبھی کا ہونا چاہیے حسنوب اختیار کا معاملہ جا اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے روح رہایت کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے کہیں مجھ نہیں چھو سکتی ہے اور اس کا تدارک ہونا چاہیے مگر انتقامی کاروائی کیا ہے کیا انہوں نے کرپشن کی ہے یہ نہیں کیا یہ اپنے حدیث بات